ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے گھر میں led بلپ ہوتے ہیں روشنی کے لئے اور اکثر وہ جال جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم انہیں پھینک دیتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک روپیہ بھی خرچہ کیے بغیر کس طرح سے ان بلپ کو اپڑی آسانی کے ساتھ دوبارہ رپیئر کر سکتے ہیں اس بلپ کو رپیر کرنے کے لئے آپ کا ایک روپیہ بھی خرچہ نہیں آئے گا تھوڑی سی سوچ بوجھ کی ضرورت ہے جائے دیکھیں یہ ایک میرے پاس led بلپ ہے یہ جائے گیا ہے تو اب میں اس کو بجلی کے اوپر لگاتا ہوں اس سوچ کے اندر بجلی ہے تو دیکھیں یہ نہیں جلا کرنٹ دینے کے باوجود یہ نہیں جلا اب سب سے پہلے ہم اس کو کھولتے ہیں اس کو کھولنے کے لئے یہ جو اس کی جگہ ہے یہاں سے آپ اس کو بلپ کی پیچھے والے کو بھی پکڑ لینا ہے اور یہ جو اس کا فرانٹ والا ہے حصہ اس کو پکڑنا اور یہاں سے زور لگانا ہے زور لگانے سے یہ فوراں کھل جائے گا لیکن اگر فرض کر لیں کہ یہ زور لگانے سے بھی نہیں کھلتا تو پھر آپ نے جتنا زور ہے وہ لگا دینا ہے اور اس کے بعد بھی نہیں کھلا تو پھر آپ نے پیچ کاس لے کر یہاں سے سائیڈ سے اس طرح سے آپ نے اس کو کھول لینا ہے لیکن امومی طور پر آپ دونوں حصہ کو پکڑ کر ایسے زور لگائیں تو یہ کھول جاتا ہے کھلنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس کے ٹوٹل LED لگی ہوئی ہیں آپ ان LED کی اوپر آپ نے گوھر کرنی ہے دیکھئے گوھر کیجئے ان LED کی اوپر اچھا جی melD Chrystus کے اوپر آپ گوھر کریں اورمجھے بتایا کہ ان میں سے کسی کے اندر آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے دیکھیں ساری کے سارے ایک جیسی ہیں ان میں کوئی فرق ہے یہ آپ کی ذہنب کا امتحان ہے آج ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں یہ LED کے اوپر ایک کالے رنگ کا نشان ہے اگر آپ کو نظر آجے اور یہ نشان اور کسی LED کے سینٹر میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے identify کر لینا ہے کہ کس LED کے درمیان میں تھوڑا سا نشان تھوڑا سا کالاپن یہ کوئی اس طرح کی چیز ہے آپ بڑی آسانی سے محسوس کر لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا اس LED کو آپ نے یہاں سے سائیڈ سے کر کے اس طرح اوپر سے اکھیڑ دینا ہے اسی پیچکا سے آپ نے اس کو اکھیڑ دینا ہے یہ لیں جی یہ اوپر سے اکھڑ گیا ہے LED لیکن ناظرین اگر آپ کنفرم کرنا چاہتے ہوں کہ کیا یہ بلب جو ہے صرف اس LED جو جل گئی ہے اس کی وجہ سے نہیں چال رہا یا کوئی اور اس کے اندر فالس ہا نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی انگلی کے اوپر تھوڑا سا اپنا تھوک لینا ہے اور یہ جو LED اس کے اوپر ذرا سا لگا دینا ہے ذرا سا لگانے کے بعد آپ اس نے اس کو پھر دبارہ بجلے کے اندر لگا دینا ہے تو دیکھیں یہ بلب نے جلنا شروع کر دیا بلنک کرنا شروع کر دیا تو یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ یہ جو بلب ہے صرف اس LED کے وجہ سے یہ جو جل گئی ہے نہیں چل رہا ورنہ یہ بہترین طریقے سے چلے گا ناظرین آپ نے کلیور سولڈر لینے کے بعد یہ جو LED ہے اس کو ڈاریکٹ کر دینا ہے اس کو پر تھوڑا سا آپ نے ٹانکہ لگا دینا ہے جو آپ ٹانکہ لگا دیں گے تو اس کے بعد یہ جو مسئلہ ہے ہمارا وہ حل ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو ٹانکہ ملا کر راپس میں ان کو میں نے ملا دیا ہے تو یہ LED جو ہے اب ڈاریکٹ ہو گئی یہ شاورٹ ہو گیا اب اس کو دوبارہ ہم اپنے کرنٹ سے لگاتے ہیں تو دیکھیں بہترین طریقے سے روشن ہو گیا بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم نے اس کو رپیئر کر لیا تو اب ہم اس کے اوپر اس کا خول لگا دیں گے اس کو ہم جہاں سے اتارا تھا وہیں پر لگا دیں گے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کاویہ ہے سولڈرنگ آئرن ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے آپ خود سے اس کو رپیئر کر لیں لیکن اگر آپ کے گھر میں سولڈرنگ آئرن نہیں ہے تب آپ کو یہ ٹانکہ جو آپ ڈریکٹ کروانے کے لیے کسی مکینک کے پاس جانا پڑے گا آپ ایسے ہی LED بلگ کھول اس کے پاس لے جائیں اس کو کہیں کہ یا اس کو یہاں پر تھوڑا سا ٹانکہ لگا گا اس کو ڈریکٹ کر دو تو وہ ڈریکٹ کر دے گا اور اس کے بعد آپ گھر میں لاکر اس کو لگا دیں آپ کا بلب چال پڑے گا لیکن یہ کنفرم کرنے سے پہلے کہ آپ مکینک کے پاس جائیں وہاں سے ٹانکہ بھی لگوائیں اور ہو سکتا ہے کہ بلب نہ چلے یہ کنفرم کرنے کے لیے آپ ایسا کریں آپ اس کو تھوک لگا کر چیک کر لیں اگر تھوک لگانے کے بعد بلب چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلب رپیئر ہو سکتا ہے اگر تھوک لگانے کے بعد بلب نہیں جلتا بلب آپ کا ساکٹ سے پیچھے سے بجلی سے کنیکٹ ہو تب آپ نے اس کے کسی بھی سپیر پارٹ کو ہاتھ نہیں لگانا آپ نے اس کے کسی بھی حصے کو ہاتھ تب ہی لگانا ہے جب پیچھے سے الیکٹری سیٹی ڈس کنیکٹ ہو بہت شکریہ دیکھنے کا